کہ تم آواز دوگے ایک اور میں آ جاؤں گا تم آواز دوگے ایک اور میں آ جاؤں گا ممکن نہیں کی بادل بن کے سب پر چھا جاؤں گا کچھ گلے شکوے بھی ہوں گے مجھ سے لازمی ہے آدمی ہوں کچھ گلے شکوے بھی ہوں گے مجھ سے لازمی ہے آدمی ہوں پیسہ نہیں ہوں جو سب کو پسند آ جاؤں گا تو میں نے ایک پویٹری لکھی ہے اور یہ پویٹری میں نے ہوم میکرز کے لیے لکھی ہے آپ سب باستہ رکھتے ہوں گے ہوم میکرز یعنی جو فل ٹائم گھر سمالتی ہیں لیڈیز کہ سکو پہلے کھلا کر کھانا جو بچے کچھے میں گزارا کر سکتی ہے وہ استری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے جو روز تل تل مر کر اپنے پریوار کے بھوششے کو اجاگر کر سکتی ہے وہ استری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے جس نے کبھی دبایا ہو اس کا غلا اس کے سر اور پیر دبا کر اگر وہ تاؤمر اس کی سیوا کر سکتی ہے وہ استری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے جو کر کے ناشتہ لاتے اور وائپر کا جو کر کے ناشتہ لاتے اور وائپر کا رات کو سب کا پیٹ بھڑ سکتی ہے وہ استری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے جو گھر میں اپنا آتم سممان گوا کر باہر پتی کا پرچہ موچا کر سکتی ہے ہوستری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے جو اپنے بچوں کے بھوشے کی خاطر ہر ظلموں ستم کو مسکر آ کر سہن کر سکتی ہے ہوستری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے جو مرض میں بھی بینا رکے فرض پورے بینا شکایت و آرام کر سکتی ہے ہوستری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے جو خود سادہ سی پڑھائی کر کر اپنے دونوں بچوں کو انجینئر کر سکتی ہے ہوستری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے جو پریوار کی سرکشہ کے لیے جو پریوار کی سرکشہ کے لیے پوری کھائنات سے اکیلے لڑ سکتی ہے ہوستری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے جو سب کا من رکھ کر خود منی من اپنے من سے لڑ سکتی ہے ہوستری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے اور آخر میں ایک شیر جو میں نے لکھا ہے کہ ایسی مضبوط استری میرے اقبال میں لکھی ہے اقبال یعنی مقدر صوبہ کے ایسی ہی مضبوط استری میرے اقبال میں لکھی ہے دلو جہاں سے میں ان کا سممان کرتا ہوں ایسی مضبوط استری میرے اقبال میں لکھی ہے دلو جہاں سے میں ان کا سممان کرتا ہوں جھکتا ہوں سجدے میں اس کے حمد کا میں اس کے استقبال کرتا ہوں